موسیقی ایسا کیسا ایکسیڈنٹ ہوئے اس کا کٹیک ہونے میں ہی نہیں آرہا کالا سال پہ چوٹ لگا ہے بہت گہرا اسی لیے شاید اللہ رہے ہم کرے جوان بچے ابھی تو شاید بھی نہیں ہو اس کا مانت ابھی شاید ہو گیا ہوتا تو بڑا بڑا بولا ہے تم ہم آج نہیں رہے ہم یہ بولا ہے کہ وہ اس لڑکی سے شاید کرنا چاہتا ہے ابھی تم بولو تم کو وہ لڑکی پسند ہے بہو کے لیے کہ نہیں شاید ہاں داکتر بن رہا ہے وہ لڑکی بہت بڑا لکھا ہے ایکسیدنٹ ہوا کیسا لہاری میں تو لوگ آزاروں قسم کا باتیں کر رہے ابھی کسی کو کیا معلوم کہ اس پر اتنا بڑا مصیبت سہسے ٹوٹا مصیبت ٹوٹا نہیں ہے کالا جس کے پیچھے کسی کا آتھ ہے ہم تو کہتے ہیں اللہ اس کا بیڑا گھرہ کرے جس میں یہ ظلم کیا ہم کو پتا ہو ہم اس کا جان لے لیں ہم سوشل ورک میں ایمپل کر رہا ہے آرے بہا زبردست کتنے اچھے انسان ہیں آپ آپ لوگوں میں تو بہت موڈیویشن ہیں ہمارا کعب ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت کام کریں جیسے کہ ہم کو لیاری میں انجیو بنانا ہے اسپتال بنانا ہے وہاں نوشین بیٹے گا لوگوں کو فائدہ دے گا تم کو پتا ہے وہ نادر آیا ہے نادر یہاں اچھا ہاں وہ اس لڑکی کو دیکھنے آیا ہوگا کہ وہ لڑکی کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے پہلے بھی کبر کی ہوگی شاید اس نے اس کے بھائی کو ہاں امہ بھی ساتھ تھا اس کے اس لئے ہم کل کے بات نہیں کرسکے لیکن ان کو بات تو بات ہوں میں بتا دیا ہوں کہ ہم کو سب پتا ہے تم یہ بتا ہو سکول سکول کیسا چل رہا ہے بہت اچھا تم کو دیکھ کے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی پڑھانے لگ جائے تمہارے ساتھ کیا؟ ہمارے میں جیسے پڑھانا چاہتا ہے یا تمہارا دل کرتا ہے دل تو ہمارا اپنا ہے لیکن کیوں چاہ رہا ہے یہ تم کو بھی پتا ہے بس ایک دفعہ سرسری سا کہتا ہے کہ میں اپنا گھر بیش کیا ہوں گی جو پابا نے میرے نام کیا ہے آج بات ہوئی تو اس نے پہلے سوال یہ ہی کہہ کی گھر بیش کے پیسے لانیوں اوہو پھر تو اچھا ہوا کہ تو ماں نہیں گیا گھر وہاں چلا جاتا تو پتہ نہیں وہاں کیا آلات ہوتا نوشین بات جلدی سے ٹیک ہو جاؤ اب اب مس کر رہے تم کو کب سے ہم نے تم سے بات نہیں کیا ہے تو کچھ بول ہی نہیں رہا ہے بیٹا بھائی آن تمہارے اتظار میں ہم تم سے بات نہیں کر رہے نا ہم کو ہم کو بہت سے عجیب لگ رہا ہے بس آنکھیں پولو اور اڑ جاؤ گھر چلتے ہیں بس آنکھیں پولو اور اڑ جاؤ ماشین 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 تم کو اوش آ گیا ہے شکر ہے تم اڑ گیا ہے ماشین تبیت کیسا ہے تمہارا کیسا تبیت ہے تمہارا شاہد 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 کو اوش آ گیا ہے وہ بھی تمہارا اے شاید یہ نوشین کو اوش آگیا ہے اے جلدی جلدی آؤ شکر ہے تم کو اوش آگیا نوشین ایسے بتمیزی نہیں کرتے آنٹی ہے تمہاری آنٹی یعنی آیاز انگل کی بیوی تو تمہاری چچی ہوئی نا اور رہنے دے ممہ ایسی چچیاں روز نہیں مارکٹ پاتی رہیں گی شہٹ اپ کھرن ٹھیک کہہ رہی ہے ہمیں ان کے سامنے تھوڑا سنبھل کے رہنا پڑے گا ہم کیوں سنبھل کے رہیں جو لائے ہیں وہ ہی سنبھل کے رہیں ہمارا کیا کسو دیکھو بیٹا ان باتوں سے گھر کا محول حراب ہوتا ہے اگر ہم اس کی عزت کریں گے تو وہ ہماری عزت کرے گی نا اور ورنہ وہ تو پھر اسی طرح ہی سازشی عورتوں کی طرح گھر میں چال سازیاں کرتی پھرے گی اور بھائی جان کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی وہ ہاں یاد یہ بھی بڑے مسئلے ہیں چلو کیرن تم جاؤ جا کر کچن میں برطن دو اٹھو ممہ میں ابھی آتا ہوں نوشین الگا قسم ہم سب تو اتنا پریشان ہو گیا تھا شکری تم کو ہوش آ گیا اور یہ دیکھو کون آیا ہے تینک گوڑ نوشین تمہیں ہوش آ گیا تم نے تو ہم سب کے ہی ہوش اڑا دیئے تھے چانزہ تو باہر جا رہا تھا تو تمہارا طبیعت کراپ تھا تو وہ یہاں رک گیا اس نے کینسل کر دیا اپنے پروگرام کینسل نہیں کیا پلان اب پلان چینج ہو گیا اب میں کہیں نہیں جاؤں گی یہیں رونگی تمہارے ساتھ لیاری میں اور اب ہم مل کے لیاری میں ہسپٹل برائیں گے انشاءاللہ شاہی صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب آفیس پہ بھولا رہے ہیں اچھا چلو ہم آتے ہیں بھی ڈاکٹر سمیل گئے ہم بھی تمہارا دعواء کا پوچھ کے آتے ہیں پہلے سے بہتر ہیں اور ماشاءاللہ خطرے سے بھی بھائیں اللہ کا شکر ہے لیکن ایک خطرہ ابھی بھی ان کے ساتھ رہے گا ہم سمجھا نہیں کیسا خطرہ دیکھیں ان کو کچھ انٹرلن چھوٹے آئیں ہیں میں آپ کو میڈیکل ٹرم میں تو نہیں بتا سکتا لیکن سادہ الفاظیں بتا سکتا خاص کر سر کے بل نہ گرے اور اسٹریس تو ان کو بالکل ہونے چاہیے دوبارہ اگر ویسا ہوا تو یہ کومے میں جا سکتی ہیں اور کومے کے پیشنٹس کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا داکٹر صاحب بک اس کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ تو یہی ہے جو چل رہا ہے ابھی مزید کچھ دن ہم یہاں رکھیں گے ان کو پھر دیکھیں کیا آتا ہے اور ہاں اس بات کے شائع لکھے گا اسٹریس پہ بالکل بنا نہیں واپس کی نہیں جا رہا تمہیں اکیلہ چھوڑ کے میں کیسے جا سکتی ہیں ویسے ایک سٹوری اور بھی ہے تم جلدی سے چھو جاؤنا اور گھر آجو پھر بتاؤں گی میں تمہیں تمہیں پتے ہیں بھی میں نے کہاں اسٹے کیا ہوا ہے تمہارے گھر سب چیزیں تمہاری استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھو یہ چادر بھی تمہاری ہے اچھی لگ رہی ہے نا اے یہ میرا جو بھی کچھ ہے تمہارا ہی تو ہے شاہد بہت اچھا انسان ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے سوشل بھی بہت ہے نیکس ویک میں اس کے ایکزیم سے ہیں بس تم جلدی سے اچھی ہو کے واپس آ جاؤں تاکہ وہ اچھے سے تیاری کرے شاہد بہت کا پیپر اس کو بولتا ہے تیاری کرے میں کیا سب بولتے ہیں لیکن وہ ایک نہیں سنتا کسی کی ہر وقت تمہارے بارے میں پریشان رہتا ہے بچارہ شاہد بہت ہاں ہمارے پیپر ہونے والے ہیں ہاں ہاں ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ ہم سارے پیپروں میں کلیر ہو جائے گا ہم بالکل ٹھیک ہیں تم اپنا پیپر کی تیاری کرے تم کو پتا ہے نا ہمیشہ ہمارا تم سے نمبر پر لڑائی ہوتا ہے اچھا اچھا ہم اسٹڈی کر لے گا تم بتاؤ تم ٹھیک محسوس کر رہا ہے نا تب ہے ٹھیک ہے نا تمہارا جاہد بھائی ہم کو ایسا لگتے کہ ہمارے سر پہ کوئی بہت بھاری چیز رکھا ہوا ہے اچھا تم آرام کرو ابھی دبائی لیا ہے اچھا ہم کچھ کانے کے لیے لاتا ہے تمہارے لیا ٹھیک ہے تم آرام کرو آہ بیٹھو بیٹھو ٹھیک ہے سمجھاؤ تم تھوڑے دل آرام کرنے میں ہے ڈاکٹر صدام شانجے کا بھائی ہوں طبیعت کاسی ہے آپ کی میں ٹھیک ہوں طبیعت ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر ہے بہت محبت کرتی ہے شانجے آپ سے ملنے آئی آپ سے کی ٹھیک ہے کیا معلوم ہوتا ہے انسان کتنا پریکٹیبل ہے پرنا دھوکہ کبھی نہ کھاتا آہ یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن جب انسان کسی کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے نکلے اور سامنے والا ایسا ہو تو بہت بہت دھوک ہوتا ہے آہ ہونا بھی چاہیے جس دن سے تمہارا طبیعت کراپتا نا ہم کو اس دن سے ہی بہت ٹینشن ہو گیا تھا اور ہم بس یہ دعا کر رہا تھا تم جلدی سے ٹھیک ہو جائے ہمارا کوئی کام کرنے میں دل نہیں لگ رہا تھا ہم کو ہم کو تمہارا بیعت کا حال ہے ٹ Yahoo ٹ DevOps ٹھیک ٹ 자릿 ٹھیک ٹ implication ٹ Hond ٹclamation ٹ annoy ہمارے ساتھ آگے ہیں۔ ہمارے ساتھ آگے ہیں۔ شانچے کتہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو سائٹ پہ کرو۔ ہمارے ساتھ باغے ہو۔ تمہارا بائی بارہ آگیا ہے۔ چلو ہمارے ساتھ جللی آؤں۔ ساتھ اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھنا سمانوں اٹھاؤ۔ چلو۔ پیزل، یہ کیوں باغ ہے؟ سہالیکم جی۔ میں ڈاکٹر صدام شانچے کا بھائی ہوں۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں۔ طبیعت ٹھیک ہے بہتر ہے۔ بہت محبت کرتی ہے شانچے آپ سے۔ ملنے آئی آپ سے کی؟ نہیں، آیا کیا؟ یہ ہی تمہیں پوچھنے آئے ہوں۔ وہ ابھی تبھی ٹھیک نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منع کی ہے۔ اب باد میں آؤ، باد میں پوچھ لو۔ ٹھیک ہے میں، باد میں آپ سے پوچھنے آ جاؤں گا۔ بے شک کا پاراں کھا۔ بیدا کیا۔ ملنے کے عزیزیں اور کھا۔ لیے آپ خانتے ہوئے ہیں۔ ملنے کے عزیزیں، شانچے کا بہائی ہے؟ شانچے کو تھونٹا پہ رہی ہے۔ موسیقا 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 باتا نہیں منا کچھ سوچا نہیں میں سبتنا ہو کے ابھی مجھے کچھ پتہ چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے اچھا اچھا تم پریشان نہ ہو آؤ بیٹھا ہم تمہا پانی دیتا ہے بیٹھا ہی ادھر آج تم پریشان نہ ہو تم بیٹے ہم تمہارے لئے پانی لئے کی آتا ہے تمہارے کو لگتے ہیں کہ تم نبیل کے پاس دوبارہ جائے گا میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں جاتی ہوں جس کا تعلق محبت سے زیادہ جائے داد سے ہو آج یہ بات تو تم کو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا ابھی دیکھو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تم نے کیا معلوم ہوتا ہے انسان کتنا پریکٹیبل ہے پرنا دھوکہ کبھی نہ کھاتا آہ یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن جب انسان کسی کے لئے اتنا لمبا سفر کر کے نکلے اور سامنے والا ایسا ہو تو بہت بہت دکھ ہوتا ہے آہ ہونا بھی چاہیے اب میں بہتر ہوں آہ ہونا بھی چاہیے اچھا ہم اپنے کملے میں جا رہا ہے سنیے وہ میں پوچھ رہی تھی کہ میرے یہاں رہنے سے کوئی ایشو تو نہیں ہے اڈے نہیں نہیں تم رکھو ادھر ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم رکھ سکتا ادھر تینکیو سو مچ لیکن میں اپنا جلدی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی ہمارا قیال ہے کہ اگر تم کو گھر نہیں جانا ہے تو تم کو بندوبست کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے تینکیو تینکیو سو مچ اچھا ہم سلتا ہے موسیقی میں بڑا دعا کیا ہم تمہارے ٹیک ہونے کے لئے تین رات دعا کیا ہم لو جب تم ٹیک ہو جائیں گا تو ہم ساتھ چل کے مزار پر ملنس چڑائیں گا ہم صرف تمہارے ٹیک ہونے کے ویٹ کر رہا تھا سچ میں تمہیں ہمارا اتنا کیا لے سچ میں تمہیں ہمارا اتنا کیا لے تم سوچ بھی نہیں سکتا ہم کو تمہارا اتنا پکر ہے جس دن سے تمہارا تبیعت کرا پتا نا ہم کو ہم کو اس دن سے ہی بہت ٹینشن ہو گیا تھا اور ہم بس ہی دعا کر رہا تھا تم جلدی سے ٹیک ہو جائے ہمارا کوئی کام کرنے میں دل نہیں لگ رہا تھا ہم کو ہم کو تمہارا بیعت کعال ہے سچ میں تمہیں ہمارا اتنا کیا لے اس میں کون سا بڑا بات ہے اب تم ٹیک ہو گیا نا اب ہم تمہارے سامنے بیٹا ہمیں سامنے سے کہ دیو کہ تم کو ہمارا قیال ہے بس کافی ہے آپ تو اوچ میں نہیں تھا اس لئے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو بھی تمہارا قیال آتا رہا کونی بات نہیں اب تم کہہ سکتا ہے کتا تم کو ہمارا قیال ہے ہے بلے اب ہم تم سے توڑا بھی دور ہو جائے گا یہ بات تمہیں بھی پتا ہے ہم کو تمہارا قیال رہتا ہے اڈے ہم تم کو ایک بات بتانا تو بھولی گیا ہم نے دادا سے بات کیا ہے تمہارا اور اپنے لی ہم نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم کو پسند کرتا ہے اور اس نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے وہ شاید سے باغ کریں گا وہ بھی تمہارا ٹیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا بس سچ میں جو نوشین کا دوست ہے جس دن نوشین غائب ہوا اس دن یہ بھی غائب ہوا اڈے کالا نوشین کا تو ایکسیڈل ڈوہ تھا یہ بات تم بول رہا ہے نا لیکن لیاری والا کوئی اور بات بول رہا ہے کالا تم کو ہم پر یقین نہیں ہے لوگوں پر ہے ہم کو تو تمہارا یقین ہے لیکن ہم کیا کریں ہم کو رہنا تو لیاری والوں کے ساتھ ہے نا تین دوست تھا پتا نہیں تم نے ان کو دیکھا ہے کے نہیں بڑا اچھو آ رہا ہے اشارے سمجھتا ہے ایک دوسرے کا انہیں تو بہت کوشش کیا ان کو الگ کرنے کا لیکن ہمارا جال میں نہیں آ رہا ہے کیا کرتے ہیں لوگ ایک مکہ باز ہے مکہ مطلب ہے کہ باکسر ہے آہ وہی وہی ایک پوٹ بول کیلتا ہے اور تیسرا ڈاکٹر نہیں کہا بھائی ہے دوسرے کی سکتا ہے پچک سکتا ہے دوسرے کیے دوسرے کی سکتا ہے ہم ٹھیک ہے بس بتاؤ تم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے آو اندھر آو آجا ہے دلاور کا ماں دیکھو شاہد آیا ہے اللہ کا شکر ہے شاہد تم نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھا بیٹو بچا بیٹو ورنہ تم تو اس گھر کا راستہ ہی بھول گئے تھے بڑے کالا دلاور سے پوچھو ہم کو ٹیم کام ملتا ہے مچھلی پکڑتا ہے پھر پڑائی کرتا ہے پھر گھر کا کام بھی کرتا ہے بچا خیر خیریت تو پوچھتے ہیں نا بچا ہم کو تم لوگ سے ایک ضروری بات کرنا ہے ہاں بچا بولو یہ بات ہے بڑے چچا وہ نوشین کا دوست ہے وہ ہمارا گھر پر ہے ہم کو اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ اکیلا ابھی تم نوشین بھی نہیں ہے ہاں تمہارا بات تو ٹھیک ہے بکون ہے وہ لڑکی نوشین کا دوست ہے وہ ہی تو نہیں جس کا بھائی اس کو ڈوند ملتا ہے آہم ان کا کوئی مسئلہ مسئلہ چل رہا ہے بھئی اس بات کی پوری لیاری کو خبر ہے جو نوشین کا دوست ہے جس دن نوشین غیب ہوا اس دن یہ بھی غیب ہوا اڑے کالا نوشین کا تو ایکسینلڈ ہوا تھا یہ بات تم بول رہا ہے نا لیکن لیاری والا کوئی اور بات بول رہا ہے کالا تم کو ہم پر یقین نہیں ہے لوگوں پر ہے ہم کو تو تمہارا یقین ہے لیکن ہم کیا کریں ہم کو رہنا تو لیاری والوں کے ساتھ ہے نا اچھا ہمارا بات سنو بھا ہم چاہتا ہے کہ تم وہ لڑکی کو ادھر رکھ لو جب تک نوشین نہیں آتا نوشین آ جائے گا تو ہم اس کو لے جائے گا اچھا نہیں بچا ہم اتنا خطرہ نہیں برداشت کر سکتا ہم نے سنا ہے اس کا بائی بہت پیسے والا ہے اور پولس کو لے کے اپنے ساتھ گھومتا ہے نہیں نہیں اگر اس نے امارے گھر پہ چھاپا مار دیا اور لڑکی برامت ہو گئی ان کو کیا معلوم کے لڑکی کیا کر کے آیا لوگ کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے لیکن ہم کچھ چیزیں ڈرتا مرتا نہیں ہیں وہ تو ہم کو اس کے ساتھ گھر پہ اچھا نہیں لگ رہا تھا اچھا بچہ ناراج نہ ہونا اور یہ بات جو ہے دلاور کو بھی نہیں بتا کیونکہ تم اس کا دوست ہو اڑے اس وستے تو ہم تم لوگ کے پاس آیا اس کو بولنا ہوتا تھا ہم اسی کو بول دیتا چلو شکر ہے تمہارا بہن ٹی ہو گیا اب دلاور کو کام پہ لے جاؤ کیونکہ اپنے باپ کے ساتھ تو جاتا نہیں ہم کو کہتا ہے شاہد کے ساتھ جائے گا ٹی اب چلتا ہے اوڑے چاہے نہیں پیائے گا دنیاں بھی جائے گا بھی کام تھوڑا اللہ حافظ حافظ ٹی دنیاں جائی ٹی 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 موسیقی 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 یہ کر کیا رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں میں بس ٹرائے کر رہی تھی روڈی بنانے کے لیے ایک بار دو بار ٹرائے کروں گی تو آ جائے گی انسان یہ سب تب سیکھتا ہے جب اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو جب کوئی برا وقت میں اس کو یہ کام سب آ جاتا ہے تم نے تو زندگی میں کبھی کام ہی نہیں کیا یہ سب کیسے کرے گا آپ نے تو کہا تھا کہ مشکل وقت میں انسان کو سیکھنا پڑتا ہے تو اب مجھ کے سب حالات پڑھ رہے ہیں مشکل تو میں سب سیکھ رہی ہوں اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ روز روز میرے لیے روٹیاں بنائیں ہم کو تو اچھا لگتا ہے نا تم ہمارا مہمان ہے لیکن مہمان جب زیادہ دن اسٹے کر لے تو وہ مہمان نہیں رہتا تم ہاتھ دو اپنا ہاتھ دو چلو ہم تیکھ لے گئے سب تو اتکا ہم کو نہیں نہیں بس یہ دیکھیں یہ ہو گیا ایک آتھ بار ٹرائے کروں گی نا یہ تم اپنا توپڑا تو دیکھو کیا کیا ہے تم نے یہ جاؤ اندر کیوں کیا ہوا جاؤ دیکھو تم اپنا آپ کو سیچے میں دیکھو اچھا یہ یہ ہٹی نہیں رہا آٹا یہ رکھ دو ہم کر لے دھولو میں دیکھ کیا جاؤ کے دیکھو دیکھو صدام صاحب اپنا ماں کو بھی لے کے گیا تھا اسپٹال لیکن ہم کو تمہارا بہن نظر نہیں آئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے آنے کا ان لوگوں کو پہلے ہی پتا جائے گا لیکن ان تو اکھا تو میرے سامنے سے بھی گزرے بڑے بڑا تیز ہے وہ تین دوست ہے پتا نہیں تم نے ان کو دیکھا ہے کے نہیں بڑا اچھو آ رہے اشارے سمجھتا ہے ایک دوسرے کا انہیں تو بہت کوشش کیا ان کو الگ کرنے کا لیکن ہمارا جال میں نہیں آ رہا کیا کرتے ہیں لوگ اب ایک مکہ باز ہے مکہ مطبع ہے کہ باکسر ہے آہ وہی وہی ایک پوٹبال کیلتا ہے اور ایسرا ڈاکٹرنی کا بھائی ہے بولتا ہے لیاری میں بڑا سپتال بنائیں گا اور لوگوں کا مفت اور اچھا علاج کریں گا باہر سے لوگ آئیں گا تانی کیا کیا بولتا ہے سامنے پھر تو انہیں گھیرے جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے شانزے کا پتہ چلنا بھی جائیں گا بچھائی صاحب آپ نے ان کے گھر دیکھا نہیں نہیں صاحب ہم کوئی لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کو گھر لے جانے کا غلطی کریں گا میرا خیال ہے کہ وہ یہ غلطی کر چکے گا کیونکہ میں نے پتا کیا ہے کہ شانزے ملک سے باہر تو نہیں دیں گا چلو ٹھیک ہے ہم پھر سے کوشش کریں گا بتائیں گا تم کو ایک فوٹبولر ہے اور ایک باکسر ہے رائٹ کہ کھلتے ہیں وہ لوگ بڑا ایدھر یہ لیاری میں کھیلتا ہے اور کہاں کھیلے گا مکہ باجو ہے وہ پیسل ہے اور فوٹبال جو کھیلتا ہے وہ تلاور ہے چھیک ہے کھیڑا جا سکتا ہے ہلے ویسے ایک بات ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی میں اس پر رہی ہوں دیکھا ہے آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے اندازہ یہی لگایا کہ زندگی تھوڑے وسائل میں بھی بہت کچھ غوار گزاری جا سکتی ہے اور ایک ہمیں ہی دیکھ لیں بڑے بڑے مسئلیں اور بڑے بڑے الجنیں ہمیشہ ہمارا شکار کرتی ہیں ہاں شاید ہم بڑے جنوں سے زیادہ کاف دیکھتا ہے وہ پھر محنت کرتا ہے کہ ان کی تعبیر پورا ہو وہ کیریت تو ہے وہ تم جاسوسی محسوسیتوں نہیں کرنے آیا پہلے تو کبھی نہیں آیا ہمارے گھر پہ تم آڑے شاید بھائی تم تو ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں بسے تو ہم تم کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے گھر کا دوستی کسی سے نہیں پالتا ممم محسوسیت ممم مزردہ مجھے لگتا ہے نا ہمارا نہیں خیال کہ تم کو سیکھنے کا ضرورت ہے کیوں میں گھر میں رہ کے وزی ہو جاؤں گی اچھی بات ہے نا اچھا ٹیک ہم سکھا دے گا لیکن اکیلے میں مت بنانا ٹیک ہے ویسے ایک بات ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی میں اس پر رہی ہوں دیکھا ہے آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے اندازہ یہ لگائے کہ زندگی تھوڑے وسائل میں بھی بہت کچھ غوار گزاری جا سکتی ہے اور ایک ہمیں ہی دیکھ لیں بڑے بڑے مسئلے اور بڑے بڑے الجنے ہمیشہ ہمارا شکار کرتی ہے آہ شاید ہم الجنوں سے زیادہ کعب دیکھتا ہے اور پھر محنت کرتا ہے کہ ان کی تعبیر پورا ہو تو خواب دیکھنا بھی تو زندگی کی علامت ہے نا اور تعبیر پانا تعبیر پانا زندگی کی تکمیل میرے تو سارے خواب بھی ادھرے رہ گئے اور تکمیل بھی جھوٹی نکلی تم کو تکلیف تو ہوتا ہوگا اس کو سوچ کر بتا نہیں سکتی آم ہم سمجھ سکتا ہے سمجھ وہی سکتا ہے جس پہ گزری ہو میرا نہیں خیال کہ آپ نے کسی سے محبت کی ہوگی کبھی شکر ہے ایسا حادثہ ہمارے ساتھ ابھی تک نہیں ہوا نا ہی گزریں تو بہتر ہے آنا ہم تم کو دیکھ کر سبق لے رہا ہے ویسے سارے سبق مثالیں اور تجربیں سب لوگ یاد رکھتے ہیں مگر جذبات کے روح میں بہ جاتے ہیں جس سے محبت ہونی ہوتی ہے نا ہو جاتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک بات ہے چھو بات ہے کوئی بھائیجان تو نہ لکو ہم دیکھتا ہے اے کون ہے اے نادر بھائی سلام شاید بھائی کیسا ہے رہے علیکم سلام انہی در کیا کر رہے وہ ہم کو معلوم کرنا تھا کیسا تبیہ تھا آپ کی بیانت کا ماں تو تم صبح اسپتال آیا تھا دیکھا تھا ٹھیک تھے نا وہ تم ہم سوچا تم گھر آگیا ہوگا تو جا کے پوچھو مالکہ تم نے ابھی انہی دیکھا تھا سب ہی تو آیا اندر آنے گا نہیں بولے گا اندر کیریت تو ہے تم جاسوسی محسوس تو نہیں کرنے آیا پہلے تو کبھی نہیں آیا ہمارے گھر پہ تم آڑے شاید بھائی تم تو ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں ایسے تو ہم تم کو اپنا دوست بنانا چاہتا گھر کا دوستی کسی سے نہیں پالتا ہمارا پچپن کا دوست بھی نا ہم سے ہوتل پہ ملتا ہے بات تو ٹھیک بول رہا ایک بات تو بتا شاید بھائی وہ اپنا ساپ کا بین گھر پہ کیا شاید تھی رہا وہی جو تیرے پاس آیا تھا ڈاکٹر انہی کے دوست کا بھائی اچھا اس نے تیرے کوئی در بھیجا ہے بہت تو ہم نے پتہ کر کے بتائے گا بہت شاید بھائی ہم تم سے کچھ نہیں چھپاتا ہے ہم تم سے بلکل جھوٹ نہیں بولے گا جانتا ہے ہم تو بول دو اگر ہم پر شک ہے نا جا کے پولیس پر ریپورٹ دکھا دے ہم کو اس طرح بیجنے تھے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہم چلتا کون تھا اے نادر بھائی تھا ہمارے مولے کا جاسوس ہے اس کا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے یہی کرتا رہتا ہے اس وقت کیا لینے آیا تھا وہ اے پوچھنے آیا تھا تمہارے بھائی نے بولایا کہ پتہ کرو تم کدھر ہو تو اس کا مطلب میرے بھائی کو پتہ چل گیا کہ میں پاکستان سے باہر نہیں ہوں ظاہر ہے اور وہ بھائی جان یہ بھی پتہ لگا لیں گے کہ میں کہاں رہ رہی ہوں آتو اس میں عرجی کیا ہے او گوڑ عرج کی بات ہے میں گھر سے بھاگ کے آئی ہوں میں اپنے بھائی سے لڑ کے آئی ہوں اور جس محبت کی خاطر آئی ہوں اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا یہی بات میرے بھائی سمجھاتے رہے میں کیا کروں گی اب تم اس کو سوری بول کے دیکھو وہ معاف کرنے والا نہیں ہے وہ صرف میرا گھر ہتیانے کے چکر میں اور اب اب تو وہ مجھے زہر دے دے گا گول ہی مار دے گا مجھے اے پھر تو اچھا ہے کہ تم یہی ہوں یہاں پر تم محفوظ تو ہو نا کوئی فکر بھی کرنے ہوں اس کو میری او گوڑ حقیقت تو یہ کہ میں صحیح سے فیصلہ بھی نہیں کر پا رہی ہوں اتنی الجھنوں کا شکار ہوں میں کیا فیصلہ کر پاؤں گی کوئی ایکچولی مجھے نین میں آ رہی تھی تو سوچا کہ آپ کو بھی چائے یا کافی چائے ہوگی تو میں نے پوچھے باغیر بنا دی اے تم تو بالکل نوشین کی طرح باتیں کر رہا ہے بیس ٹرینڈ ہے وہ ریزیملس تو ہوگی ہم میں یہ ڈاکٹر نہیں کہا چکر ہے بچہ کیا مطلب اے باپ سے تو صحیح بات بولو نی یا تم کو بھی قبر نہیں ہے ابا تم کیا کہہ رہے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں گھر بہت بھیلان ہوگی انوشین ہمارا دل نہیں کرتا آپ جانے کا تم بس چلو اب گھر تھوڑا رونا کھا جائے گھر میں ام بھی گھر کو بہت مسکر رہا ہے وہ شانجے بھی تم کو یاد کر رہا تھا ہر وقت تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے ارے اس پیچاری کا سارا ڈاکیمنٹ ہم سے ایکسیڈنٹ میں گر گیا ہم کو تو قبر بھی نہیں ہوا ہم دادا کے بہانے تم سے ملنے آیا تھا یہ تو ہم کو پتا ہے اچھا اور کیا کیا پتا ہے تم کو ابھی تو ہم اتنا ہی سمجھا ہے تو آگے تم سمجھنا نہیں چاہتی ہے تم سمجھا دو کیا سمجھانا چاہتا ہے ہڑے تو اٹھو چلو پھرو ناچو گاؤ کیا ہوگیا تم کو کب تک لیٹا رہنگا ایسا ہڑے ہم بھی یہی چاہتا ہے ہم کیا کرے جب بھی ہم اٹھ کے چلتا پرتے تو ہمارے سر میں شدید درد ہوتا ہے نہیں نہیں پھر تم لیٹا رہا ہو ڈاکٹر نے بھی یہ بولا آرام کرو میں تو مزاک کر رہا تھا اچھا آپ بتائیں کیسے آنا آپ کا آپ کو کیسے لگا کہ ہم آپ کے پاس کسی کام کے واسطے آئے گیا کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ صرف مجھ سے ملنے آئیں گے کیوں ہم آپ سے ملنے کیوں نہیں آ سکتے اب خیر کیوں کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے جو میں نے فیل کیا وہ میں نے بتا دیا ہم نے سنائے کہ لڑکی گار آ گئی ہے ہاں دلاور نے بتایا ہم کو بھی لیکن ہم گیا نہیں کئی وہ لوگ سمجھے کہ ہم رشتے کا بات کے جواب لینے آیا ہے ہم کو تم سے مجھ پڑا کرنا تھا کافی دن سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں ملا انوشین کا رشتہ کا بات کرنا تھا رشتہ کا موسیقی یار میں سب کچھ واریں گے عشق میں بازی ماریں گے چاہت کی ہر بات ہسیں دوست نہیں تو کچھ بھی نہیں ملزل تک تو جانا ہے رستہ بڑا پرانا ہے لیاری سے کماری دنیا سے گبرانا کیا مہنت سے شروانا کیا لیاری سے کماری موسیقی 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 موسیقی